اہل علم حضرات تشریف فرمائیں ان کی موجودگی میں لبکشائی ہو رہی ہے انشاءاللہ معاف فرمائیں گے سلوات پنے بر محمد و آل محمد لاہور کے سلسلے میں تفاق سے لاہوری کی بات کر رہے ہیں اس پر لاہور جو ہے وہ ایک زمانہ تھا کہ انڈیا پاکستان میں علمیت کا مرکز تھا اور ابھی بھی ہے خصوصاً حضرت آیت اللہ العظمہ علامہ حائری لہوری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک برکت تھی اور ابھی بھی جامع منتظر جامع المصطفیٰ اور ایک بڑی تعداد ہے مرہومین میں ایک سے ایک بڑے علماء گزرے یہ قبلہ نے اشارہ کیا تو شاید مسلحت یہی ہے کہ اس وقت جو ہے لہور کا ایک مدرسہ مسلسل مؤمنین کے مورل کو ڈاؤن کرنے میں لگا ہوا ہے تو مسائل تو بہت سارے ہیں لیکن ابھی ایک کانفرنس ہوئی پاکستان میں جن کے جس کانفرنس کے بانی تھے قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب اور علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب اور علامہ ریاض نجفی صاحب اور اس میں علماء اور خطبہ کو بلایا گیا تو اب یہ بات واضح رہے کہ وہ دفاع حقوق تشیعوں کے لیے اور دفاع ازاداری کے لیے تھی تو اب اس میں ظاہر ہے کہ شیعوں کے حقوق اور تشیعوں کے دفاع کرنے والوں ہی کو بلایا جائے گا ناکے شیعوں پر شکوک و شبہات اور تحمت لگانے والوں کو اور ازاداری کی مخالفت کرنے والوں کو بلایا جائے اب اگر نہیں بھی بلایا کسی کو کیونکہ اس وقت ان تین بزرگوں کو اور تمام آنے والوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں ان کے میڈی اصل اور شاگردوں کے ذریعے سے اور ان سب کو کہا جا رہا ہے اہل سقیفہ اور ان صاحب میں اتنی بھی اخلاقی جررت نہیں کہ اپنے ان لوگوں کو یہ کہیں کہ یہ میرے استاد اور بڑے ہیں ان کو یہ نہ کہو کیونکہ ان کی زبان کھلی ہوئی ہے جب دل چاہا آیت اللہ العظمہ شیخ بشیر کی توہین کر دی جب دل چاہا کسی اور مرجے کی توہین کر دی جب دل چاہا کسی اور پر اعتراض کر دیا تو یہ تو ہیں علماء اور بزرگان لیکن نہ ان کی زبان سے حضرت آدم کی اسمت کا کوئی خیال کیا جاتا ہے نہ حضرت آدم بچے ہوئے نہ حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار بچے نہ حضرت مختار بچے نہ فقی معاملات میں وہ حملہ کرنے سے بچتے ہیں نہ عقیدتی معاملات میں اب ان کا سلسلہ جو اس وقت چل رہا ہے دو دن سے کہ دھوم مچائی ہوئی ہے ان کے لڑکوں نے اور لڑکیوں نے مدرسے کے یا جو بھی ان کے پیٹ لوگ ہیں کہ تمام ان بزرگوں کو گالیاں دے رہے ہیں اور اہلِ ثقیفہ کہہ رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ان میں سے کسی کو بھی اپنیاں نہ بولائیے گا کیونکہ آپ کے نزدیک ہی اہلِ ثقیفہ ہیں اس کا مطلب ہے ان میں سے کبھی بھی کسی کو آپ نہیں بولائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے نہیں بولایا تو اتنے شور مچانے کی کیا ضرورت ہے ہزاروں جگہ ہزاروں لوگوں کو نہیں بولایا جاتا اب یہ شور کیا جا رہا ہے ان کے نادان قسم کے افراد کی جانب سے کہ یہ علی زمان اور مسلم زمان ہیں کیونکہ تنہا رہ گئے تو پہلی بات ہم یہ بتائیں یہ انتہائی آمیانہ بات ہے کہ ہر قلیل گروہ ہمیشہ حق نہیں ہوتا اگر یہ مان لیا جائے تو امام زمان علیہ السلام کے دور میں اکثریت حق پہ ہوگی ہمیشہ اقلیت حق پہ نہیں ہوتی اور ہمیشہ اکثریت بھی جو ہے وہ حق پہ نہیں ہوتی الگ الگ میار یہ کہنا کہ جی اکیلے رہ گئے تو یہ علی ہو گئے اور مسلم ابن عقیل ہو گئے وہ لوگ اہل سقیفہ ہو گئے تو ہمیشہ اکیلے لہنے والے علی بھی نہیں ہوتے اور مسلم ابن عقیل بھی نہیں ہوتے جرم کی سزا کاٹنے والے بھی ہمیشہ اکیلے ہوتے ہیں اور جیل میں رہنے والے بھی ہمیشہ اکیلے ہوتے ہیں لیکن یہ کیوں نہ کہا جائے علی زمان اور مسلم زمان کی جگہ آپ عثمان زمان ہیں اپنے مروان کی وجہ سے اور اپنے مروانی اقائد اور حرکتوں کی وجہ سے اور اپنے استاد محترم زاہد الراشدی جیسے مروانوں کی وجہ سے آپ علی یہ زمان ہمیشہ کیوں بننا چاہ رہے ہیں آپ نے ازاداری کے خلاف گفتگو کی عقائد تشیعوں کے خلاف گفتگو کی بلکہ سب سے پہلے عقائد تشیعوں کے خلاف گفتگو کی فروعی مسائل میں مسائل کیے امام حسین علیہ السلام پر مال لوٹنے کی تحمد لگا دی پھر اس کے بعد امام حسین پر مسادرے کی تحمد لگانے کے بعد پھر شروع ہوئے کہ خلیفہ اول نے بھی مسادرہ کیا اور ان کے مسادرے کو آپ نے جسٹیفائی کیا تو کیا ان کے تمام مسادروں کو جسٹیفائی کر کے آپ نے فدق کو بھی جسٹیفائی کیا ہے ان حالات کے بعد یہی ہوتا ہے اور یہی ہونا چاہیے البتہ اگر اس روش کو چھوڑیں اور اہل بیت علیہ السلام کا دفع کریں تمام دنیا گواہ ہے کہ ان کا آپ کو اہل بیت پر کوئی تحمد لگی ہو یا اہل بیت کے مذہب پر تحمد لگی ہو تو آپ کو ان کا کوئی جواب نہیں ملے گا لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں یا مذہب اہل اہل بیت پر تحمد لگانے کے ان کے بہت سارے کلپس مل جائیں گے جو دشمن اہل بیت چلاتے ہیں اور اس سے زیادہ شرم کی کیا بات ہوگی کہ ان کے ٹاپک دشمن اہل بیت چلاتے ہیں تو اب ان چیزوں کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا یہی ہوتا ہے جو ہونا چاہیے اپنی روش کو بدلیں جو جو اعتراضات مذہب حق اہل بیت پر دشمنوں لگائیں کسی ایک کا دو کا جواب دینا شروع کریں نہیں یہ کہ خود آپ تحمد لگائیں اتحاد اپنی جگہ ہے ہم کہتے ہیں کہ اتحاد تمام ادیان سے ہو تمام مذہب سے ہو لیکن اتحاد اس صورت میں نہیں ہوتا کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو عذیت دیں اور مذہب حق اہل بیت پر اعتراض کریں حتی عصمت انبیاء کے اوپر اعتراض کریں اور عصمت انبیاء کا انکار کریں پرابلم یہ ہے موصوف کا وہ شاید شیعوں میں سے بننا چاہتے ہیں جیسے تاریخ جمیل صاحب یا انجینئر مرزا بابا وہ لوگ اب انجینئر محمد علی مرزا بنو امیہ سے برات کر کر جو ہے وہ اوپر آ رہا ہے آ رہے ہیں اب آپ کیا اہل بیت سے برات کر کے اوپر آئیں گے دیکھیں یہودی یا عیسائی یا ہندو یا کسی میں سے کوئی آدمی اسلام کی بات کر کے رسول اللہ کی بات کر کے اگر معاشرے میں اُبھرتا ہے تو اب ایک مسلمان ایسا ہم میں سے نکڑے کہ رسول اللہ کی مخالفت میں کسی اور نبی کا اقرار کرے تو اوپر آنے کے لیے اور مصلح بننے کے لیے صرف اعتراض کافی نہیں ہوتا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس چیز پر اعتراض کیا جا رہا ہے تاریخ جمیل آئے ہیں مولا علی کو مولا کہہ کے تو اب آپ کسی اور کو مولا کہہ کے آگے آئیں گے انجینئر محمد علی مرزا بنو امیہ کو برا کہہ کے آگے آ رہے ہیں تو کیا آپ بنی حاشم کو برا کہہ کے اوپر آئیں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اس وقت اردو بولنے والے تقریبا پورے آلم تشیعوں میں ایک عجیب قسم کا فتنہ بپا کیا ہوا ہے اور ان کے پاس کسی چیز کا جواب نہیں ہے ہر چیز کا ایک جواب ہے یہ سقیفے کا ہے یہ ایم آئی سکس کا ہے یہ ایجنٹ ہے یہ تاغوت ہے پبلک ہمیشہ یاد رکھے جس چیز کا سوال ہو اس کا جواب دینا چاہیے اب اگر جواب دینے والا شراب ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے تمہارے جواب کی حیثیت نہیں تم شرابی ہو آپ شرابی کی بات اس وقت لا سکتے ہیں تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا تم شرابی ہو لیکن اگر شرابی کہہ دو جمع دو چار ہوتے ہیں تو آپ نہیں کہہ سکتے میں نہیں مانوں گا تم کے کچھ شرابی ہو تو احتراز کا جواب علمی طریقے سے دیا جاتا ہے گالی سے گلوش سے نہیں دیا جاتا سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد ہو گیا اب آسو کچھ اور کرنے والا ہے یہ قبلہ نے بھی جررت کی اور یہ ہونا چاہیے کیونکہ وجہ کیا ہے کہ جب نہیں بولا جاتا اور یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں ایک گیم چلتا ہے جس کو کہا جاتا ہے فورت فیفت جنریشن وار اس میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے مثال کے طور پر ایران میں ایک قبرستان کو توڑ کے روڈ بنانے کا ارادہ تھا اور یہ واقعہ آیت اللہ محمد تقیب بحلول نے جو اپنی بائیگریفی لکھی دی بلکہ آٹو بائیگریفی اس میں تھا انہوں نے کہا جب قبریں ٹوٹنے لگیں تو میں نے لوگوں سے کہا دیکھو یہ تمہیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں روڈ بننی تھی علماء کے اعتراض پر روڈ بننا بند ہو گئی تھی اب یہ قبریں توڑ کے تمہاری غیرت کو دیکھ رہے ہیں تو دو دو تین کر کے دو دو تین تین چار چار کر کے قبریں ٹوٹنے لگیں اور اس کے بعد تدریجن روڈ بن گئی تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم کی عصمت کو چھڑا جائے پھر اس کے بعد نیچے آیا جائے اگر ریزسٹنس نہ ہو حضرت مختار کو فاسق کہا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ قوم کتنی تیار ہے حضرت مختار کو فاسق سننے کے لیے تو پھر حضرت ابو زردق بھی جائیں اور پھر اوپر بھی جائیں تو یہاں پر ضرورت ہوتی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے چاہنے والے ہیں وہ غیرت دکھائیں اور اتنا مجبور کر دیں کہ یا انسان سٹاپ ہو جائے یا اس کو نکال دیا جائے لیکن ہمارے ہیں بہت بہت بڑی تعداد مسلحت پسند ہوتی ہے وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ ہر طرف ہمارے تعلقات لوگوں سے صحیح رہیں لیکن یاد رکھیں جو لوگ ان چیزوں میں خاموش رہتے ہیں تو اگلی نسلیں ہماری اولادیں تدریدا دین سے نکل جائیں گی